اسلام علیکم ویوورز ویلکم ڈو مائی چینل سادیا فود ورڈ یہ میں نے بنایا ہے آج پینٹ کیرمل کرنچ کیک کریم کے بغیر بہت ہی مزے کا سافٹ کیک بہت ہی مزے کا کیک آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ کتنا ٹیسٹی کیک ہوتا ہے سارے کیک آپ بول جائیں گے تو دو انڈوسر میں بنا رہی ہوں بلکلا سان ریسپی ہے کریم آپ کے پاس اس آویلیبل نہیں ہے تو آپ سمپل بس کیرمل لگائیں اور اوپر پینٹ اور تھوڑی سی ملے بادام اور کرنچ بنا کے اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے تو بہت ہی مزے کا یہ سافٹ ملائم کیک بنائیں بہت آسان ریسپی ہے سمپل کیک ہم نے بنانا ہے دو انڈوں کا کیک میں بنا رہی ہوں دو انڈے ہندر گرام مائدہ ہندر گرام چینی اور ہندر گرام مکھن میں نے لیا ہے اور یہ تھوڑا سا ہنی ہے ایک کھانے کا چمچ شہد ایک کھانے کا چمچ لیمو کا جوس اور تھوڑا سا لیمان زیست اس کا چھلکا کمانک راشکار لیا تھا اور تھوڑا سا بیکنگ پورٹر جائے گا اس میں ایک ٹی سپون بھر کے یہ میدہ ہے اس میں میں ایک ٹی سپون بھر کے بیکنگ پورٹر شامل کیا ہے یہ آم ٹیبل سپون میں اس لئے استعمال کرتا ہوں جو سب کے گھروں میں ہوتا ہے مجود تو اسی سے ہم میر کر لیتے ہیں اب مکھن لیا ہے مکھن کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اب اس میں چینی جائے گی یہ گھر میں پیسیوی چینی ہے سو گرام چینی چلی گئی اس کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے یہ انڈوں کی زردیاں میں اس میں ڈال دی ہیں اور سفیدیاں کو میں لیدہ سے بیٹ کروں گی یہ زردیاں کو بھی اچھا سے بیٹ کر لیا ہے یہ اب ہنی ایک پورا کھانے کا چمچ بھر کے ہنی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے انڈوں کی سمیل بھی ہتم ہو جاتی ہے اور کوئی ہمیں ایسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے نیچرل چیزوں سے زیادہ اچھا فلیور آتا ہے یہ لیمن زیست اور لیمن زیوس چلا گیا اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا لائٹ کریمی بنے دیکس ہے اس کا اب اس میں میدہ فولڈ کرنا ہے یہ ادھا میدہ میں نے ابھی شامل کیا ادھا بعد میں کروں گی ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے بیٹر نہیں اب میں نے اس میں چلانا تو اب بات اسی کے ساتھ ہم نے مکس کرنا اچھی طرح سے میدہ مکس کرنے کے بعد جتنا زیادہ بیٹر چلائیں گے اتنا آپ کا سخت کیک بنے گا یہ انڈوں کی سفیدیوں کو میں نے اب لیدہ سے بیٹ کرنا ہے یہ میں نے اس کا بیٹر اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے کوئی اس میں کچھ نہیں لگا رہا نہ چاہیے پانی یا آئل وغیرہ تو پھر یہ اچھی طرح سے بیٹ ہوں گی یہ اچھی طرح سے اس کو کریمی کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں بلکل لائٹ ہو گئی ہے اب اس کو بھی میں یہ دیکھیں اب اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو اس میں فولڈ کرنا ہے بس اسی طرح ہلکے ہاتھ سے اس میں فولڈ کرنا ہے یہ ساری میں نے مکس کر لیا ہے اب چھے انچ کے پین میں میں اس کو ڈالوں گی اور یہ پین لیا ہے میں نے اس کو میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے تھوڑا سا گریز کر لیا ہے دو انڈوں کا کیک کے لیے چھے انچ کا پین اور چار سے چھے انڈوں کے لیے ہم دس انچ کا پین لیتے ہیں جتنی موٹی لیئر بنائیں گے اتنا ٹائم زیادہ لگے گا کیک کو بیک کرنے کے لیے اور جتنا پتلی لیئر ہوگی کہ پین کے اندر کیک ہی تو اتنی جلدی کیک بنے گا اس کا ٹائمنگ کا حساب ہوتا ہے یہ میں نے ون سیونٹی پہ رکھا ہے اور اوپر نیچے کے دونوں میں نے راڈ آن کی ہیں اور ٹائمر اس کا میں نے فول چلا لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کو تقریبہ 30 منٹس ہو گئے ہیں تو یہ میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں بلکل سواف نکل ہے اس کا مطلب کیک ہمارا پک گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے یہ چھوڑی کی مطلب سے سائٹوں سے اس کو نکال لیں تو پلیٹ اوپر رکھیں اور اس کو اٹھا کر کے نکال لیں گے یہ کیک نکلا ہے یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور فلفی کیک بنا ہے اب اس کو مٹھنڈا کروں گی اس کو کور کر کے رکھنا ہے آپ نے پینٹ Irre ان کو دونوں کو دerm understands وضع کریں اور یہỗہ سیں کوریاП نکلے تھوڑ سیں چینی سے Russes میں اس میں ایک چپ چینی میں مکھن ڈالنا مکھن چینی پ اٹھم پھر اس میں مکھن ڈال کر اس کو کیوی پلیٹ میں نکال لیں اس کو چینی پج estàمکن کرنا یہ کرمل کرمل کی ریسپی میں نے دیا دی ہوئی ہے تو سمپل اس کے اوپر ہم جیسے کریم لگاتے ایسے کرمل لگائیں گے اور اوپر سے تینوں چیزیں اوپر لگا لیں گے تو یہ ہمارا مزیدار کے اکتیار ہے اللہ حافظ تینکیو